وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاک سارڈ رکھ رحمت یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کے جانب سے ایک طبع پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیارے بھائیو ہمیں یقین ہے کہ آپ نے یہ جو خاتون ہے ان کے بارے میں جو حالیہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی وہ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی اور اس ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ ایک صاحب جناب بہت بہت رہے ہیں اس خاتون کے اوپر کہہ رہے ہیں آپ نے احمدیوں کے بارے میں ہمدردی کا بول ہی کی بولا ہے پاکستان کا عین یہ اور پاکستان کا عین وہ ٹھیک ہے جی پہرے بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے دعوی کرنے والے یہ میرا خیال ہے کوئی جماعت اسلامی کے یعنی جمعیت طالبہ اسلام کے کوئی صاحب ہیں یہ بڑے بڑے جو دعوی کرنے والے صاحبان ہیں ان کو دراصل یہی نہیں پتا کہ ان کے بڑے وہ جماعت احمدیہ کے بارے میں کیا کچھ لکھتے رہے ہیں اگر ان کو یہ پتا ہوتا تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں جو ہیں وہ ہرگز نہ کرتے یا اگر اس خاتون کے بارے میں کرتے تو پھر ساتھ اگر ان میں انصاف ہے اگر ان میں تقویٰ ہے تو پھر اپنے ان بڑوں کے بارے میں بھی ہم ان کو دعویٰ دیتے ہیں کہ پھر وہی باتیں کریں جو کہ انہوں نے اس خاتون کے بارے میں کی آئیے بہرے بھائیو ہم آپ کو ان خاتون کا وہ جو ہے وہ سو کال جرم آپ کو سنواتے ہیں جس جرم کی اوپر ان خاتون کو وہ کیا کہتے ہیں کل کے چھوکرے چھوٹے سے ایک لڑکے نے ہمارے پاکستان میں ڈانٹ دیا یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے سنے ذرا یہ مائنورٹی سابر ٹھیک نہیں ہے پاکستانی طرح ہمیں ان کے جو جو رائٹس ہیں وہ دیتے ہیں ان کو ان کا جو رگارڈ دینا ہے آپس میں بھی ہم جو سفر کا بازی میں انفرشنیٹلی تھس چکے ہیں فلاں شیعہ ہے فلاں سنی ہے فلاں اینسٹی ہے فلاں محابی ہے ان سب دفنسیشن کو ختم کر کے صرف اور صرف اپنی شناف ایک مسلمان ایک پاکستانی بنانے کی ضرورت ہے جو میرے بھائی آپ نے سنا تو جناب بہت بڑا اس خاتون نے جی ان صاحب کے نزیق جن کی ہم نے آپ کو شکل دکھلائی تھی ان کے نزیق یا ان جیسوں کے نزیق بہت بڑا جرم کیا کیا کہہ کے جماعت احمدیہ کو ایک فرقہ کہہ دیا ہے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کافر اور فلاں اور یہ اور وہ آئیے اور اسی لیے پیارے بھائیو ان خاتون کو لائن حاضر کیا گیا آپ نے یہ ویڈیو ضرور سنی ہوگی یہ زبارہ سنیں صرف اس ایک جو فقرہ ہے اس کی وجہ سے ان کی کتنی بیزتی پاکستان جیسے ملک میں کی گئی سنے ذرا اب یہ دیکھیں جب پیارے بھائیو ہم آپ کو حوالہ جا دکھ لائیں گے ان مولوی حضرات کے تو کیا یہ جو اتنی بڑی دڑی رکھ کے یہاں پہ ساپ بیٹھے ہیں کیا انہوں نے وہ کتابیں نہیں پڑی ہوئیں اگر نہیں پڑی ہوئیں تو کیوں نہیں پڑی ہوئیں اور اگر پڑی ہوئیں ہیں تو پھر انہوں یہ ان مولوی حضرات کے خلاف حتوہ کیوں نہیں دیتے جن کے حوالہ جات ہم آپ کو بھی دکھ لائیں گے اور یہ مولوی صاحب ہے جیسے اتنی لمبی دڑی چھوڑ دی ہے اور یہ ابھی جو آگے بھی ہم آپ کو دوسرے فراد دکھ لائیں گے جو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں کیا ان کو اپنے مولویوں کی تحریرات انہوں نے کبھی نہیں پڑی کہتے ہیں کہ کوئی شیعہ سنی کے ساتھ احمدی کی کوئی بات اس طرح سے ڈاپ ٹیل ہوگی ہے جیسے وہ سب مسلمان ہیں جی بہرے بھائیو یہ دیکھا جی کہتے ہیں جی اتنا بڑا جرم ہو گیا شیعہ سنی کے ساتھ احمدیوں کا نام درمیان میں آ گیا ہے بہت بڑی جناب انہوں نے گستاخی کر دی ہے ابھی ہم آپ کو دکھلاتے ہیں جناب داڑی والے حضر صاحب کہ کس نے گستاخی کی ہے ان کے اوپر بھی ذرا دے فتوہ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس میں وضاہ دے دیں آپ کا آئین پاکستان کی تحت اور ظاہر آپ کے ساتھ جو عقید ہے اس میں وضاہ دیں دے دیں کو ہم بات کرے تھے ہیومن رائٹس کی اور ہم بات کرے تھے نون بسلن پاکستانیس کی بہرے بہرے بھائیو یہ انہوں نے ان خاتون بجاری کو اکیلی کو بٹھا کے ان بدماشوں نے ہم تو ان کو بدماش یہ کہیں گے ان کے اوپر لگتا ہے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی نہیں ہے بہرحال انہوں نے ان کو بٹھا کے ان کو خوب بیجت کیا ہم اس ویڈیو کے چیدہ چیدہ حصے آپ کو سنواتے ہیں تاکہ کچھ وقت بچ جائے میں نے بات کی نون مسلم پاکستانیس کے رائٹس تھے ٹھیک ہو گیا اس کے اسی میں مجھے احمدی کا ورڈ چاہید مینشن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہاں سے میں نے اس کے بعد بات کی کہ ہمیں آپس میں یونٹی رہنے چاہیے کسی قسم بھی دسکرمنیشن میں نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم جو ایکسٹرنل اینوی ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے جی اب سنیں جی ان بائی صاحب کی بات ہیں بتا نہیں پانچ نوازیں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں لیکن ان کی بات سننیں جی اسلام کا ان کو بہت بڑا جو ہے وہ ان سے زیادہ کسی کو دکھ نہیں ہے جب انیس سو تہتر کا آئین کہہ رہے ہیں غیر مسلم ہے وہ کافر ہے وہ آپ پھر یونٹی کیوں کہہ رہے ہیں ابھی ہم پیارے بھائیوں وہ جو مولوی حضرات کے جو باتیں سنائیں گے تو وہ انیس سو تہتر کا آئین پتہ نہیں وہ قرآن پر جید ہے ان کے نزدی کیا ہے مولوی صاحب کو شاید قرآن نہیں آتا مولوی وہ جن کے ہم حوالے دکھ لائیں کہ ان کو شاید اسلام کا پتہ نہیں ہے جو انہوں نے احمدیوں کو بطور فرقہ لکھا ہے فرقہ بیان کیا ہے دیکھیں پیارے بھائیوں یہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کا حال ہو گیا ہے ان مولویوں نے ان کے چھیلے جانتوں نے واقعی پاکستان کو پلیدستان بنا کے چھوڑا ہے استغفراللہ میڈم جو آپ نے وہاں سپیچ میں کہا ہے اس کو آپ ریبیٹ کر سکتی ہیں جی میں نے بات یہ کی تھی کہ ہمیں آپس میں اس طلافات میں نہیں پڑھنا چاہیے تب ہی ہم جو ایکسٹرنل جس میں نے اس کا مقابل سکتی ہیں اس میں احمدی ورڈ یوز کیا تھا آپ میں میں نے کہا تھا کہ ہمیں دسکرمنیشن نہیں پڑھیں آپس میں نہیں کرنی میں نے اس بات کو کلیر کرنے ہیں کہ باقی جو نن مسلم ہیں اور احمدی ان میں فرق ہے جی بہرے بھائیو اب یہ جو عالم صاحب یہ جو کیمرے کی طرف سے بھوڑ رہے ہیں ہاں جی ان کو وہ باتیں پتا ہیں جو کہ ہم جن مولوی حضرات کے آپ کے کلام دکھ لائیں گے وہ شاید ان کو نہیں پتا دی ہیں جی یہ سنے ذرا کیا فرما رہے ہیں آپ کا ختم نبوت پر عقیدہ کیا ہے جی بہرے بھائیو تو آپ کو انتازہ ہو گیا یہ جناب بات تھی جو کہ ہوئی وہاں پر پاکستان میں اور مختصر بات یہ کہ چونکہ اس خاتون نے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کوئی ٹیچر ہیں یا کوئی گورنمنٹ آفیسر ہیں جنہوں نے اپنی سپیس کے دوران احمدیوں کا بطور ایک فرقہ کے وہاں پر ذکر کر دیا تو ان کے جناب اسلام اس کو دھچگا لگا ان کے اسلام جو ہیں اس کے جذبات مجروح ہوئے تو چلیں ان سارے مولوی حضرات کو آج ہم کچھ سبق پڑھاتے ہیں اور ان کے بڑوں کی تحرینیں دکھ لاتے ہیں بہرے بھائیو سیانے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے آج ہم انشاءاللہ فتوے تو ہمارے پاس اور بھی بہت ہیں تحریرات اور بھی دوسرے علماء کی موجود ہیں جنہوں نے جماعت احمدی یا مسلمہ کو یا حضرت مرزا صاحب کو مسلمانوں کے ہی فرقوں کے اندر شامل کیا ہے لیکن آج ہم آپ کو پاکستان میں موجود جو بڑے بڑے فرقے ہیں ان میں سے دو علماء کے بارے میں جو ہیں وہ ان کی تحریریں دکھ لائیں گے جنہوں نے جماعت احمدی یا مسلمہ کو مسلمانوں کی فرقہ کے اندر شامل کیا بلکہ نہ صرف شامل کیا بلکہ ان میں سے ایک نے یہ بقاعدہ لکھا کہ جماعت احمدی یا کے پیچھے نماز پڑھنا ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے سبحان اللہ اور آج دیکھ لیں ہم پاکستان میں کس قدر جو ہے ہم یہ پاکستان میں پورا اسلام ہی تو دیل ہو گیا جی اسلام پہچانا ہی نہیں چاہتا ہر مولوی نے اپنا ہی اسلام بنا لیا ہے اپنے پیٹ پوجا کی خاطر استغفر اللہ استغفر اللہ اور پہرے بھائیو سب سے پہلے بریلویوں کے بڑے آلہ حضرت کا جناب قول یہ دیکھیں جی وسایہ شریف آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشہ محمد احمد رضا خان قادری ٹھیک ہے جی اس کے جناب آپ صفحہ نمبر آٹھ پر چلے جائیں پیارے بھائیو تو آپ کو وہاں پر ایک تحریر نظر آئے گی جو کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جناب ان کے مجدد صاحب بریلیوں کے مجدد صاحب دیکھیں احمدیوں اور قادیانیوں کو دوسرے فرقوں کے ساتھ شامل کر رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑے ہو بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکائیں تمہیں فطرے میں ڈال دیں اور تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں ان سے بچو اور دور بھاگو اور وہ بھیڑیوں کا ذکر کر رہے ہیں دیوبندی دیوبندی ہوئے رافضی ہوئے نیچری ہوئے قادیانی ہوئے چکڑالوی ہوئے غرض کتنے ہی فرقے ہوئے ٹھیک ہے جی؟ تو اب وہ بات پیارے بھائیو جس کی اوپر ان جیسے مذہب جن کو دو لفظ نہیں آتے مذہب کے ان کو جناب غصہ جڑا ہوا تھا اور یہ بھی جماعت اسلامی کے میرا خیال ہیں دیوبندی غالباً لگتے ہیں اب ان کو بھی اور ان جیسے اگر یہ دیوبندی ہیں تو ان جیسے دیوبندیوں کو بھی عالی حضرت نے یہاں پہ جناب خوب رکڑا دیا ہے کیا کہے ان کو بھیڑیے کہاں ہیں اور پھر جہاں پر دیوبندیوں کو لکھا جہاں پر رافضیوں کو لکھا وہیں پر قادیانیوں کو درمیان میں رکھا ہے جناب تو اگر اس خاتون کے خلاف یہ سارے مولوی کٹھے ہوئے ہیں تو ہم تب ان کو مانیں کہ پھر بریبیوں کے بڑے عالی حضرت کے خلاف بھی دیں فتوہ پھر کیا عالی حضرت نے یہ گستاخیہ اسلام کی تھی ٹھیک ہے جی؟ اور یہ پیارے بھائیو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو وسایہ شریف ہیں یہ عالی حضرت کی آخری کلام ہیں اس کے بعد عالی حضرت نے اور کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے جی؟ مرتے وقت یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں ٹھیک ہے جی؟ اور ہمیں یاد آیا بھائیو یہ جو مولوی ہیں مبشر شاہ صاحب یہ بھی بریلوی ہیں مولوی مبشر شاہ صاحب یہ دیکھ لیں آپ بڑے بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں آپ کے عالی حضرت نے قادیانیوں کو یعنی احمدیوں کو باقی سارے مسلمان فرقوں کے ساتھ لکھا ہے اور یہ دیکھیں کیا فرمایا جی؟ کتنے ہی فرقے ہوئے یہ نہیں کہا کتنے ہی مذہب ہوئے ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے جناب مولوی مبشر شاہ صاحب اب آپ کی جو رگ حمیت ہے اگر وہ پھڑ کے اور آپ کو اسلام جو ہے اس کا بول بالا اب آپ کو اگر کرنا ہے تو اٹھیں اور دیں اپنے آلہ حضرت کے خلاف فتوہ اور پھر کہیں کہ آپ کے آلہ حضرت بہت بڑے کافر تھے جنہوں نے قادیانیوں کو مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ جو ہے وہ اس طرح سے کہا کہ باقی فرقوں کے ساتھ لکھ دیا ٹھیک ہے جی؟ اور پہرے بھائیو آج کا دوسرا حوالہ تین سگے بھائی اہلِ عدیس قادیانی وحابی یہ دیکھیں قادیانی میڈل میں لکھا ہے اہلِ عدیس اور وحابیوں کے درمیان میں اور کس نے لکھا ہے؟ مولانا ابو الحامد محمد زیاؤلہ قادری کوٹلوی یہ کوئی بریلوی مجھے لگتے ہیں جناب یہ دیکھیں ناشر جمعیت اشاعت اہلِ سنت پاکستان کراچی سے یہ چھپی ہے اور یہ پیارے بھائیوں ہم صرف ہیڈنگز ہی اس میں آپ کو دیکھلا دیتے ہیں آپ لوگ اس کو روک کے پڑھ لیجئے گا آپ کو سمجھ آجائے گی انشاءاللہ کہ ہم جو بات بترانے لگے ہیں وہ بالکل درست بات ہے اور ان لوگوں نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو کہ اس خاتون نے کی ہیں اب اگر اتنا ہی کوئی غیرت مند ہے پاکستان میں تو پھر دے جس طرح امنے کا آلہ حضرت کے اوپر فتوہ بریلویوں کے آلہ حضرت اور دے پھر سناؤلہ مرسری کے اوپر فتوہ اہلے دیسوں کے جو بہت بڑے مولوی تھے یہ دیکھیں پہرے بھائیوں یہ کتاب یہاں سے شروع ہی اور شروع میں ہی وہابیت اور مرزائیت امام الوہابیہ سناؤلہ مرسری کے نزدیک مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہیں اب یہ دیکھیں جناب اگر فتوہ دینا ہے این مولوی حضرات نام نہاد جو مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں سارے پاکستان میں ہر وہ کام کرتے ہیں جو کفار کرتے رہے ہیں لیکن پھر بھی مسلمان کے مسلمان جھوٹ یہ بولتے ہیں جو ہیں دغہ بازیاں یہ کرتے ہیں فراڈ یہ کرتے ہیں اور جو آپ کہیں جو ہر قسم کا اللہ معاف کرے لچہ لفنگا کام یہ لوگ کرتے ہیں پاکستان کے نوجوان پاکستان کے مولوی اور دوسرے حضرات لیکن پھر مسلمان کے مسلمان جی بہرحل وہ سارے حضرات جو ہیں یہ پڑھنے جناب کیا لکھا انہوں نے کہ مولوی سناللہ عمر السری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو عالی حضرت ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ مرزا قادیانی کے کفر اور عضاب میں جو شک کرے وہ بھی کفر ہے حالانکہ ہم نے آپ کو پڑھا دیا عالی حضرت نے مرنے سے پہلے کیا کیا تھا قادیانیوں کو باقی مسلمان فرقوں کے ساتھ شامل کیا تھا ٹھیک ہے جی لیکن کہتے ہیں جی یہ اب یہ بریلوی صاحب فلم آ رہے ہیں کہ سنائی فتوہ کیا ہے کہتے ہیں میرا مذہب اور عمل ہیں یعنی صرف مذہب ہی نہیں ہے صرف میں یہ یقین ہی نہیں رکھتا بلکہ میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں کیا ہے جی مذہب اور عمل مولوی صنعاللہ مرسری کا کہتے ہیں کہ ہر ایک کلمہ گو کے پیچھے اقتداء جائز ہے چاہے وہ شیعہ ہو یا مرزائی ٹھیک ہے جی اخبار علیہ دیس مرسر دو پریل انیس سو پندرہ تو اب ان مولوی صنعاللہ مرسری صاحب کے بارے میں کیا فتوہ ہے جی ان مولویوں کا ٹھیک ہے جی پھر آگے کہتے ہیں مرزائی کے پیچھے نماز جائز ہے کی تائید میں وہابی مولویوں کا فتوہ اور یہ دیکھیں آگے انہوں نے فتوہ دیا ہوا ہے یہ دیکھیں اخبار علیہ دیس عمر السر پھر اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں انہوں نے صفحہ نمبر بارہ پہ یہ جناب مولوی صلی اللہ عمر السری صاحب کے یہ فتوہ لکھے ہیں ان سے یہ سوال جو شخص مرزا اور مرزائیوں کو کافر نہ کہیں وہ بھی کافر ہے کیا یہ صحیح ہے تو مولوی صاحب کیا جواب دیتے ہیں مرزائیوں کو کافر نہ کہنے والے کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے تو جناب اب کون ہے وہ پاکستانی جو جناب انیس سو تیہتر کے آئین کی روشنی میں اور اس کے تناظر میں مولوی صلی اللہ عمر السری صاحب کو جو ہے وہ ان کے اوپر کفر کا فتوہ لگائے پھر اگلا سوال رسالہ مذکور میں یہ بھی لکھایا کہ جو شخص مرزا صاحب کو کافر نہ کہے اس کی قددہ جائز نہیں کیا یہ صحیح ہے مولوی صاحب فرماتے ہیں یہ کولپی بلا دلیل بلکہ غلط ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو مولوی صاحب سناللہ صاحب جو ہیں وہ آج کل کے مولویوں کے نزدیک وہ جو پاکستان کے نام نہاد سرکاری مسلمان ان کے نزدیک مولوی صاحب تو پھر پکے پکے کافر بن گئے ٹھیک ہے جی لیکن پیارے بھائیو ان کیا غصہ کا نکلتا ہے وہ بچارے مظلوم وام جس طرح بھی ہم نے آپ کو دکھنایا وہ جو بچی خاتون جس کے پاس کوئی پاوا نہیں ہوگا جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی وہاں بڑے غصے ان کے نکلتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جناب کون سا مولوی ہے جو کہ ہماری اس ویڈیو کے بعد ان بڑوں کے اوپر اپنے بابوں کے اوپر مولوی صلی اللہ مرسری کی اوپر مولوی احمد رضا خان بریلوی کی اوپر ان کے اوپر فتوہ لکھاتا ہے پھر مزا آئے پھر پتا چلے کہ یہ مرد ہیں پھر یہ دیکھیں پیارے بھائیو مولوی صلی اللہ مرسری کا لاہوری مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے اور یہ فیصلہ مکہ جو تھا اس میں اس کے یہ انہوں نے بقیدہ کٹیشن وہاں سے دی ہے وہ جو مولوی صلی اللہ امرسری صلی اللہ کے اوپر جو الزامات لگتے اس زمانے میں اس میں ایک یہ تھا کہ آپ نے لاہوری مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی ٹھیک ہے پھر یہ تھا کہ مرزائیوں کو آپ نے عدالت میں مسلمان مانا یہ فیصلہ مکہ میں جناب انہوں نے مولوی صلی اللہ امرسری کے اوپر جو جرہ کی تھی یا جو الزام لگائے تھے یہ وہ ہیں جناب فیصلہ مکہ کے صفحہ نمبر چھتیس اب یہ پیارے بھائیوں یہ جن صاحب نے کتاب لکھی ان کا یہ آخر بین نوٹ بھی پڑھیں اور یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے جس طرح ان صاحب کو بڑی غیرت تھی یہ جو یہ خاتون کے پر غصہ نکار رہے تھے ان مولوی صاحب نے بھی مولوی صلی اللہ امرسری صاحب کے بارے میں اپنی غیرت کا اظہار کیا ہے اب جناب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اب پاکستان میں وہ غیرت مند رہ گئے ہیں کہ جو مولوی صلی اللہ امرسری صاحب کی جو تحریرات ہم نے دکھ لائی ہیں پیارے بھائیوں ان کو پڑھ کر پھر ان کے اوپر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں اور اسی طرح کتنے وہ مسلمان باغیرت مسلمان ہیں جی بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ جو کہ آلہ حضرت کے اوپر وہ آلہ حضرت جن کا وسایہ شریف ہم نے آپ کو دکھلایا ہے ان کے اوپر فتوہ جو ہیں وہ دیتے ہیں لیکن پیارے بھائیوں ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یہ جتنے بھی آپ کو نام نہات سرکاری مسلمان نظر آتے ہیں پاکستان میں ان کا جو غصہ ہے ان کے جو فتوے ہیں وہ صرف ان لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں جن بچاروں کا جو ہے وہ کوئی والی والی وارث نہیں ہے ورنہ جب ان کے اپنے بڑے بابوں کی باری آتی ہے اپنے بزرگوں کی باری آتی ہے تو ان کو اسلام بھی بھول جاتا ہے ان کو قرآن بھی بھول جاتا ہے ان کو سب کچھ بھول جاتا ہے صرف اپنے جو ہیں وہ بزرگ جن کو ان کے مولوی کہا کرتے ہیں بابے وہ بابے جو ہیں وہ ان کو یاد رہ جاتے ہیں برالبیارے بھائیو اس کے ساتھ ہی خاکستان کو دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو ان جیسے جو جاہل مسلمان نام نہات مسلمان ہیں ان کے چنگل سے جلد چھڑائے اور آمین سم آمین اس کے ساتھ ہی خاکستان کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ